السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدلہ رب العالمین والسلام علی رسول کریم ام آباد آج کے اس سالانہ جلسے میں میری تقریر کا عنوان ہے فوٹوگرافی حرام ہے مہترم حضرات اسلام میں فوٹوگرافی بہت بڑا غنا ہے جاندار کی تصویر بنانا کپڑے پر ہو یا کاغس پر دیوار پر ہو یا کسی چیز پر لکڑی سے بنائے یا پلیشٹک سے ہر قسم کی تصویر بنانا حرام ہے ہاں مجبوری میں جائز ہے جیسے آدال کارڈ آئی ڈی کارڈ پاسپورٹ وغیرہ آج کا لوگ جگہ جگہ بڑی شان سے یوں تصویر لیتے نظر آ رہے ہیں گویا کہ گناہ نہیں ہے یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ بقارق حدیث ہے اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فوٹو بنانے والے کو جہنم میں عذاب دیا جائے گا اور کہا جائے گا تصویر میں روح ڈالو وہ ڈال نہیں پائے گا یہ قوضہری سے جبریل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملاقات کو وقت دے کیا وقت پر نہیں آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتظار کرتے رہے اسی دوران آپ نے دیکھا پلنگ کے نیچے کتے کا بچہ بیٹا ہے آپ نے جیسے ہی باہر بگایا جبریل اندر آگئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیر کرنے کا ریزن پوچھا جبریل نے کہا ہم اس گھر میں نہیں آتے جس گھر میں تصویر اور گتہ ہو سبحان اللہ پیغمبروں کے سردار کے گھر میں فریشتروں کے سردار نہیں آئے اسی لئے اپنے گھروں کو چیک کیجئے اور تصویروں کو نکال پھیکئے ورنہ ہمارے گھر رحمت کے فریشتروں سے محروم بے برکت ہو جائیں گے جانے ان جانے میں آج ہمارے گھروں میں تصویر آگئی ہے نیوز پیپروں پر کیلنڈروں پر کوئی باب دادا کی تصویر لگاتا ہے کوئی اولیاء کی کوئی سیاسدان کی کوئی کسی بابا کی کوئی بچوں کی کوئی جانوروں اور پہندوں کی جلس ہوتی ہے روز قیامت اللہ تعالی ان سب تصویروں میں روح ڈالنے کا حکم دے گا جب کیا کروگے اللہ تعالی ہم تمام کو عزیم گناہ سے بتائیں آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ